بسیس کر کے جو سادھی شدہ ہیں ان کے لیے بسیس کر کے بات ہے ہر بہنے جن کا ابھی ابھی سادھی ہوا ہے جن کے سادھی کے بہت ٹائم ہو گیا ہو بھول سے بھی یہ گلتی مت کریے گا اگر آپ یہ گلتی کرتے ہیں تو اس کا نقصان آپ ہی کو ہوتا ہے اس لئے کبھی بھی یاد رکھئے گا یہ کچھ گلتیاں آپ کبھی بھول سے بھی مت کریے گا یہ تین باتیں بسیس کر کے ہر ماتاؤں کے لیے سننا اتیاند ضروری ہے اگر آپ لوگ سن رہے ہیں تو دھیان سے سنیے گا اگر بھول جائیں گے تو لکھ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں یوٹیوب پر دوبارہ بھی آپ سرون کر سکتے ہیں جن کا بیوہا ہو گیا ہو جب وہ شرنگار کرتی ہے ہر ایک ناری کے لیے شرنگار کرنا بہت زیادہ پریہ ہوتا ہے بیوہا کے پسشات اگر ناری شرنگار کرتی ہے تو وہ ناری اتینت سندر لگتی ہے اس لئے جب بھی آپ شرنگار کرو تو یاد رکھئے گا کوئی بھی آپ کو دیکھے نہ اس پرکار سے شرنگار کریے جب آپ اپنے ککش میں بیٹھ کر کے شرنگار کرتے ہیں تو کوئی دیکھتا تو نہیں ہے لیکن اس بات کا یاد رکھئے جب آپ درپڑ کے سامنے ہو اور آپ اپنے مانگ میں سندر بھر رہے ہو اپنے مانگ میں آپ سندر ڈالیں تو اس سمئے کوئی بھی آپ کو دیکھے نہ اس بات کا بسیش دھیان رکھنا چاہیے کہتے ہیں ناری کا شرنگار کبھل دو بار ہی سب کے سامنے ہوتا ہے کب جب بیوہا کے سمئے میں پتی پتنی کو جب مانگ بھرتا ہے تو اس سمئے سمپورن براتی دیکھتے ہیں سادی کے سمئے جب کنیا کے گلے میں پتی منگل شتر دھارن کرتا ہے تو بھی سبی کے سامنے ہوتا ہے جب سادی کے سمئے میں پیر میں بچھیاں لگایا جاتا ہے تو اس سمئے بھی سب کو ہی دیکھتے ہیں سادی کے سمئے کا شرنگار سب کے سامنے ہوتا ہے اور انتیم سمئے اگر ناری اکھنڈ سوہاگی وطی ہی سوہاگی وطی ہی مرتیو کو پرابت کرتی ہیں تو اس سمئے کا شرنگار بھی سب کے سامنے ہوتا ہے جب انتیم بیدائی پتی پتنی کو کرتا ہے تو اس سمئے پتنی کے مانگ پر جب سندر بھرا جاتا ہے تو سبی کے بیچ میں ہوتا ہے سرنگار سب کے سامنے کیا جاتا ہے لیکن اس کے بیچ کا جو جیون ہے سادی کے پشات اور مرتیو کے پروا کا جو جیون ہے اس جیون کال میں ناریوں کو کہا گیا کبھی بھی کسی کے سامنے بیٹھ کر کے سرنگار نہ کریں یہ بات کے بل ہم نے کہا نہیں ہے یہ بات کے بل آپ لوگوں کے لئے کالپنک بات سنایا نہیں ہے ساستروں میں بتایا گیا سرنگار کا بہت بڑا مہیمہ ہوتا ہے سو بھاگیوٹی ناری کے لئے اپنے مانگ میں سندر بھرنا گلے میں منگل شتر اور پیروں میں بچھیاں کیبل سندر دکھنے کے لئے نہیں اکھند سو بھاگیوٹی ناریوں کا یہ پہچان ہوتا ہے اس لئے جب بھی سرنگار کریں کیس بنائیں مانگ میں سندر بھریں گلے میں منگل شتر پہنیں اور پیروں میں بچھیاں دھارن کریں تو کوئی بھی آپ کو دیکھے نہ اس بات کو بھی سیسا دھیان رکھئے گا اور سدیوہ اپنے جو سوہاک کے ساماگری ہیں اپنے سندر کے ڈبا سے کسی اور کو سندر مد دیجئے گا اپنا منگل شتر کسی کو بھی پہننے کے لئے مد دیجئے گا اور پیروں کے وچھیاں جو اپنا ہوتا ہے پہنا گیا ہوتا ہے کسی اور کو اپنا سوہاک کے یہ تین سمان بھول سے بھی کسی اور کو دینا نہیں چاہیے ہر ماتاؤں کو بسیس دھیان رکھنا چاہیے ٹھیک ہے